سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ بارویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کے ایک عظیم رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کی زندگی اور کارناموں میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں ان میں سے ایک نمائی شخصیت عرفالی ہے جو اپنی مہارت بہادری شجاعت کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور تھا عرفالی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ شعری کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مشہور تھا ان کی شعری میں بہادروں کے قصے سنائے جاتے تھے جو جنگ کے وقت مسلمان جنگ جہوں کی طاقت بڑھاتے تھے ان کا تعلق عراق کے شہر اربیل سے تھا اور ان کی شعری نے نہ صرف سلطنت کی شان بڑھائی بلکہ لوگوں میں اسلامی ثقافت اور حب الوطنی کا جذبہ بھی اجاگر کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کی مہم کا ارادہ کیا تو اس وقت آس پاس کے چتنے بھی مسلم مالک تھے ان سب میں خدود بھیجے گئے اور فوج کی مانگ کی گئی اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی لوگوں کو دعوت دی گئی جتنا بھی مسلمان گیاستوں نے اپنے دم پر کیا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس فتح میں کافی زیادہ مدد دی اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس مہم میں شریک ہوئے اور اپنا نام عالم اسلام کے عظیم فوجیوں میں نکھوایا اور فالی بھی ان میں سے ایک تھا جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس دعوت کے بارے میں سنا تو اس نے اپنا شہر عراق چھوڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے بچپن سے ہی جنگی تربیت حاصل کی ہوئی تھی اور وہ ایک اچھا جنگ جو تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے خاص دستے میں شامل کر لیا جو کی زیادہ تر سرحد پر گشت کرتا تھا جنہیں سرحد غازیوں کا نام بھی دیا گیا اس دستے کا خاص مقصد یہ تھا کہ سلیبی فوجیں جو بھی نکلو حرکت کرتی یہ دستہ اس پر نظر رکھتا تھا اور اس دستے کی نظر ہمیشہ یروشلم کی فوجوں پر رہتی تھی جو بھی کوئی یروشلم میں داخل ہوتا یا اس سے باہر جاتا تو اس دستے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوراں خبر کر دی جاتی تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارفالی کو اپنے خاص مشیروں میں شامل کر لیا تاریخ دن اور فالی کا ذکر دو جنگوں میں زیادہ تر کرتے ہیں جن میں ایک یروشلم کی جنگ اور دوسری جنگ حتین جنگ حتین وہ جنگ تھی جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاجیوں کے کافلوں پر حملہ کرنے والے بادشاہ کے خلاف حتین کے مقام پر ایک جنگ لڑی جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی چلاکی سے دشمن کو میدان کی طرف لیا اس میں سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا پانی بند کر دیا اور تبریہ کے مقام پر دشمن کو گھیرے میں لے کر ان کے خلاف آگ بھڑکا دی آگ کی وجہ سے ان کی پیاس اور بھی بڑھنے لگی اور سامنے پانی ہونی کی وجہ سے پیاس کی شیطت انتہا کو پہنچنے لگی جو کہ دستہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا سپاہی اسے دبوچ لیتے اور وہی برواسل جہنم کر دیتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ میں فتح حصل کی اور اس جنگ میں عرفالی کو ایک اہم مقام حاصل ہے جو کہ عرفالی سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاص آدمی تھا اور اس نے کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو مایوس نہیں کیا ہر مورکے میں اس نے فتح حاصل کی کچھ عرصے تک یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے جاسوسوں میں بھی کام کرتا تھا جب مسلمانوں نے یریشلم فتح کیا تو اس وقت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جن باعتماد ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے عرفالی ان میں سے ایک تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے خاص مہم کے لئے تیار کیا تھا اور وہ ہمیشہ اسے اس دستے میں شامل کرتے جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہوتا تھا اگر ہم عرفالی کی اولادی اور شادی کی بات کریں تو تاریخ تان اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھتے مگر کچھ ترک موارخین کے مطابق عرفالی کی شادی ایک عیسائی لڑکی سے ہوئی جو کچھ ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئی تاریخ میں اس کا نام واضح طور پر موجود نہیں لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھنے والے کچھ موارخین اس کا نام صوفیہ خاتون لکھتے ہیں جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک جاسوسہ تھی اب سوال یہ اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جاسوسہ کیسے بنی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ صوفیہ کا باپ بھی ایک عیسائی تھا اور وہ عیسائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف تھا جو ان کے اپنے بادشاہ کرتے تھے اس وجہ سے اسے مار دیا گیا اس کے وجہ سے صوفیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر جیر و شلم پر حملہ کروایا اس کا مقصد کبھی بھی عیسائیوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ جو عیسائی ظلم و جبر کا شکار تھے ان کو بچانا تھا اگر ہم عرفانی کے اولاد کی بات کریں تو تاریخ دن اس پر خاموش ہے نہ ہی اس کے اولاد کے بارے میں اور نہ ہی اس کے موت کے بارے میں کچھ بھی کہیں بھی واضح طور پر موجود ہے تاریخ میں جہاں کہیں بھی عرفانی کا ذکر ملتا ہے تو اسے ایک بہادر جنگ جو سے زیادہ اسے ایک شاعر کا مرتبہ دیا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بہچانوی اس کی شاعری تھی نہ کہ اس کی جنگی مہارت ہے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور وہ دور تھا جس میں مسلمانوں نے کافی زیادہ ترقی کی اور اسی ترقی کے ساتھ ساتھ عدب نے بھی کافی زیادہ ترقی کی اس دور میں سب سے زیادہ شاعری لکھنے والے شخص کا نام عرفالی بتایا جاتا ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی گیم دی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کینجئے گا ناظرین اکرام ہماری ویڈیوز کے لیے تاریخی کتابوں چینلز اور ویب سائٹ کا سہارانیا جاتا ہے اکثر موریخین کے تازات کی وجہ سے اگر کسی شخص جگہ یا مقام کا قلط بتا دیا گیا ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ